بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حالیہ بھارتی ائر چیف آئے انہوں نے آ کر پوری دنیا کے سامنے کہا کہ پاکستان اور چائنہ مل کر ہم پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں حقیقہ ٹی وی نے آپ کو تفصیلی بتایا کہ جو بیک ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہے ہیں آج کے بعد انڈین آرمی انڈین نیوی اور انڈین ائر فورس گروی رکھتی جائے گی امریکہ کے پاس اور ہمیں اب اگلی جنگ امریکہ سے لڑنی ہے اس صورتحال میں بہت بڑی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے پاکستان ائر فورس کے ائر مارشل انہوں نے اب ایراک کی فضائیہ کے جو کمانڈر ہے ان سے ملاقات کیا اور پاکستان اس وقت اپنا ریلیشن مصبوط کر رہا ہے دوسرے ملکوں کی ائر فورس کے ساتھ لیکن حالیہ ائر وائس مارشل فائز آمیر جو کے مجاہد انور ہمارے جو ائر چیف ہیں ان کے دوست ہیں انہوں نے اہم انکشافات کیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹھارہ سو چوبیس مہینے کے اندر اندر انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس دفعہ وہ جو حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اس کا پلان یہ ہے کہ کم از کم کشمیر سے آگے جا جائے اور پانچ کلومیٹر انسائیڈ پاکستان میں گشا جائے اور ملٹیپل ٹارگٹس کو ہٹ کیا جائے اصل میں اس نے چھوکے برافیل تیارے اس وقت خریدے ہیں اور اس صورتحال کے اندر وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میری پاور کیا ہے اور یہ پوری پلاننگ اب کر رہے ہیں کہ رافیل تیاروں کو استعمال کرتے ہیں پاکستان پر حملہ کریں یہ اب تک کی بڑی ڈیویلمنٹ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو جس کے نام سے لگایا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ائر چیف نے بات کی ہے اصل میں یہ ائر وائس مارشل ویٹائیٹ حالی ہے کہ پاکستان تو جواب دے گا انڈیا کو وہ ایک الگ بات ہے اب آپ اگلے ڈیڑھ دو سال بعد اگر دیکھتے ہیں کہ انڈیا حملے کی تیاری کر رہا ہے یہ اصل میں جو انہوں نے ٹائم دیا یہ ابھی تک کی اسسمنٹ ہے ان کے پاس جو انٹیلیجنس معلومات ہے جو تمام اداروں سے ہی کٹی کر کے دی جاتی ہے صورتحال کسی بھی وقت بگٹ سکتی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا دیکھئے ستائیس فروری کا جو مارکہ ہوا تھا اس وقت جنگ کے امکانات نہیں تھے کہ ایسا ہو کے جنگ ہو جائے لیکن اس رات مودی نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان پر ایٹمی حملہ کرنے جا رہا اور پھر پاکستان نے آل ایڈی اس پر لگا کر رکھے تھے ہم نے ایٹمی طاقت اس لیے اپنے آپ کو بنایا تھا کہ جس دن ایسا کوئی خطرہ ہو ہم تیاریں پاکستان آل ایڈی ڈیپلائی کر کے رکھے تھے اس نے میزائج سسٹم انڈیا اس ساری صورتحال سے اچھی درہا واقف ہے لیکن اب انڈیا نے کوئی نہ کوئی غلطی کرنی ہی کرنی ہے دیکھئے انڈیا پوری پلاننگ کر رہا ہے کہ اس زفعہ جب وہ آئے تو ایک سائٹ سے اس کا حملہ نہ ہو وہ کم از کم کئی جگہوں سے ملٹیپل ٹارگٹس کرتا ہوا آئے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی ناکام بھی ہو جاتا مثال کے طور پر اگر وہ پانچ سات جگہوں سے حملہ کرنے کی کوشش کرے اس کی اگر کوشش ہوگی کہ کہیں ایک جگہ بھی میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اسی کو ہی اپنی وکٹری ڈیکلیئر کروا دوں اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر سے ایک پرپاگینڈا شروع کریں دیکھئے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا ایک دفعہ اگر حملہ ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو پھر اس کا کوئی انڈ نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو پھر انڈیا کے ٹوٹنے کے معاملے کے اوپر اس کا اختتام ہوگا انڈیا اس وقت امریکہ کی مدد کیوں لے رہا ہے یہ جو بیکہ سائن ہو رہا ہے اگریمنٹ سائن ہو رہا ہے یہ کیا ہے دیکھئے انڈیا کو پتا ہے کہ ستائیس فروری کو اس کے ساتھ ہوا کیا تھا پاکستان نے اگر اس کے جہازوں کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع کر دیا تھا تو آگے بھی ان کو پتا ہے کہ اگر ہم آئیں گے تو یہ کریں گے لہٰذا اب وہ امریکہ کی مدد چاہ رہا ہے اب یہ جو اگریمنٹ سائن ہو رہا ہے جو ٹرمپ کے الیکشن سر ٹھیک چھ سات دن پہلے صرف یہ سائن کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد انڈیا پوری طرح گروہی رکھتی ہے جائے گا پھر یہ پوچھیں گے امریکہ سے کہ آپ بتاؤ ہمیں کہ فیزیبل کیا ہے کب حملہ کرنا ہے آپ یہ دیکھیں موڈی کا کتنا مزاکڑا ائر فورسوں سے کہا تھا کہ ہم حملہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ موسم خراب ہے تو موڈی نے کہا میں نے ائر فورس کو یہ کہا حقیقت ٹی وی کا نیو چینل سائنس این ہیلتھ لانچ کر دیا گیا ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ کر نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور حقیقت ٹی وی کا ساتھ دیں شکریہ کہ جب جہاز آئیں گے بادلوں کے اندر چھپ جائیں گے پاکستان ان کو ٹریک نہیں کر پائے گا پوری دنیا کے اندر اس کی بیزتی ہوئی اور حد سے زیادہ بیزتی کیونکہ ریڈار اس معاملے کے اندر نہ تو انہوں نے چلنا ہوتا ہے ریڈار سسٹم کے ساتھ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے نہ اس میں بادلوں کا نہ کوئی ایسی چیز کا کوئی بھی عمل دخل ہوتا ہے اب اس صورتحال کے اندر اب اگلہ جو انہوں نے حملہ کرنا ہے یہ امریکہ سے پوچھ کے کریں گے کہ آپ بتائیں ہمیں یہ اس رائے سے پوچھیں گے آپ بتائیں ہمیں کہ کہاں پر حملہ کرنا ہے موسم کون سا بہتر ہے پاکستان کی تیاری کیا بہتر ہے چائنہ کا اس میں ردعمل کیا ہوگا اور اس کے بعد ہم اگر ایک سٹپ لیتے ہیں دوسرا سٹپ لیتے ہیں اور تھرٹ کے بعد دنیا کیا ریاکشن دے گی اگر پاکستان اس کے بدل میں ہم پر حملہ کرتا ہے تو معاملہ کیا ہوں گے یہ یاد رکھے گا اگر کوئی یہ سمجھ سا ہے کہ سیالکوٹ کا بارڈر جو ہے وہ محفوظ ہے تو انڈیا کہیں بھی کسی بھی جگہ سے آ سکتا ہے انڈیا یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ وہ لاہور اس کا سکیور ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ وہ سیالکوٹ یا گلگل بلتستان یا کشمیر یا کسی اور جگہ سے وہ چاہے گا کہ پاکستان اسیسمنٹ کرتا رہے میرے بارے میں اور میں کسی اور جگہ سے آجوں لیکن اس صورتحال کے اندر انڈیا کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس دفعہ پاکستان وہ کام نہیں کرنے جا رہا کہ پاکستان کہے کہ ہم ان کے اندر گسے ہیں اور ہم نے ان کا آرمی چیف چھوڑ دیا اس دفعہ پاکستان کو اچھی طرح پتا ہے کہ دو ممالک ایسے ہیں جو اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے امریکہ افغانستان کی شکست کے لیے اور انڈیا اپنا ستائیس فروری کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے علاوہ جو چائنہ کے ساتھ صورتحال ہے وہ معاملہ خراب ہے دیکھیں جو اٹھارہ سے چوبیس مہینے کی گفتگ ہوئے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ معاملہ چائنہ کے مزید خراب ہوتے ہیں تو یہ ڈیوریشن کم ہو کر تین چار مہینے تک بھی آ سکتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا انڈیا کے اصل میں تیاری یہ ہے کہ مجھے اگلے ڈیڑھ دو سال کے اندر اندر اتنے زیادہ مجھ پر تیارے کی برسات ہو جائے ہر طرح سے تیارے مل جائیں میں امریکہ سے کوئی اف تھرٹی فائیو کا بنا بنایا مہادہ کر لوں یا میں کوئی دوسرے معاملات کے اندر دیکھیں اسرائیل نے حالیہ جو انکار کیا ہے کتر کو اف تھرٹی فائیو کے حوالے سے کتر نے کہا ہے کہ ہمیں تیارے چاہیے اسرائیل نے کہا ہے کسی صورت تم نے تیارے نہیں دینے اس کے بعد یوئی کے ساتھ معاملات بگڑے لیکن انڈیا کے جہاں تک بات آئے گی تو اسرائیل مدد کرنے کے لئے تیار ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگلا اس کا پلان یہ ہے کہ میڈی لیس کے اندر اس نے آگ لگانی ہے اور کہی نہ کہی کتر سے لے کر دوسری فورسز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی ائر فورس اور پاکستان کی فوج کی مدد لینی ہے اگر ان کو بیزی رکھنا ہے آپ نے تو ان کو انڈیا کے ساتھ انگیج رکھنا پڑے گا چائنہ کو ساؤ چائنہ سی کے اندر انگیج رکھنا پڑے گا میڈلی سویک نہیں آگ لگنی پڑا گی اور اس کے بعد جا کر کہیں روس کا معاملہ آتا ہے تو اس کو بھی سیٹ کرنا پڑے گا یہ تمام ممالک نے اپنی اسیسمنٹس کر کر رکھی ہیں پاکستان نے اپنی پلاننگ کر کے رکھی ہے جتنا پوری دنیا کو جنگ کا خطرہ آج ہے اس سے پہلے شاید تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا اور اسی صورتحال کے پیشے نظر اٹھارہ سے چوبیس مہینے کے اندر اندر انڈیا بڑے حملے کی تیاری اور پاکستان میں گھسنے کے لئے تیار ہے حالیہ پرائم مینسٹر عمران خان نے بھی یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ انڈیا تیاری کر رہا ہے لیکن جو محدود میں مانے کی کوئی جنگ ہے انڈیا کو بھی اندازہ اس بات کا کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو پھر یہ محدود میں مانا کچھ نہیں رہے گا پھر یہ اگلے لیول پر بڑھ جائے گی اور اگر اگلے لیول پر بڑھتی ہے تو پھر یہ جنگ خطرناک حد تک اگلی بڑی جنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور پھر جب اس میں بڑے بڑے ممالک شامل ہو جائیں گے تو بات الگ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر امریکہ انڈیا کو کہتا ہے بیکا ایگریمنٹ کے بعد پاکستان کی ان جگہوں پر تم نے حملہ کرنا ہے اور انڈیا حملہ کرتا ہے اور اس کے جواب میں وہ اس کو سیکیورٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے کوشش کی تھی کہ لدہ کے اندر ہم جا کر اپنی ملٹری بیسز بنائیں اب امریکہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کے بعد ہر طرح کی سپورٹ کرے گا جس کے اندر یہ معاملہ تیہ ہوگا کہ آپ کی ائر فورس بھی ہماری مدد کرے گی آپ کی ملٹری فورس جس طرح افغانیستان کے اندر آپ نے اتاری ہے آپ انڈیا کے اندر اتار کر پاکستان کے خلاف کام کریں گے یعنی انڈیا کے جو بیسز ہیں اب وہ استعمال کی جائیں گی امریکہ کے لیے اور اس کے بعد انڈیا یہ چاہے گا کہ کسی طرح میں افغانیستان نہ بن پا ہوں میں پورے کا پورا ملبا پاکستان پر گرا دوں لہٰذا اس صورتحال کے لیے پاکستان کی تیاری پوری کی پوری ہے لیکن یاد رکھیں کہ سارے کا سارا اگلا جنگ کا جو داروں میں دار ہے وہ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد ہے جو کہ امریکہ کے اندر بھی ایک کیاسک کھڑا ہونے جا رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں